اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جوپ اس آردو سنے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان آرمی ڈی ایس ایف کی جوپس کے بارے میں ڈیفنس سکورٹی فورس میں جوپس نوز ہوئی ہیں سپاہی کے لیے جس میں آپ لوگ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں بہت جیسے پر دس جوپس ہیں کافی بڑی تعداد میں ویکنسیز ہیں تو آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے جو مکمل پانسیز ہے وہ آپ سے شیئے کریں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اس کے اپنے کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سکزارش ہیں کہ آپ ہمارے چینل جوپس آر سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیلے ایک آرکان کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیٹی بیزس پہ جوپس فرمیشو ملتی رہیں دوستو ڈیکٹی چلتا ہے ویڈیو پہ آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جوپس آر جس کے آپ یہاں پہ چیئے کر سکتے ہیں اور اس پہلے لنک پہ جوپس آر ڈارڈن فر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایوپسٹ ای اپن ہو جائے گی اور آپ کو یہاں پہ ڈی ایس ایف جوپ کی جو پوسٹ ہے وہ یہاں سے مل جائے گی آپ نے وہاں پہ کلک کر کے اس کو اپن کر لینا ہے تو یہاں سے آپ اس کے انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈ کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ایڈ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے انفرمیشن آپ سے چیئے کرتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے آپ اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ اس کے ایڈ آپ دے سکتے ہیں اور یہ جو ایڈ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پندرہ اکتوبر کے ٹیلی دنیا نیس پیپر میں یہ سورس آپ سے اس لئے شئے کرتے ہیں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ کوئی فیک ایڈ ہے تو یہاں پہ یہ دیفنس سیکیورٹی فورس کی جانب سے اور یہ پاکستان آرمی کے انڈر یہ دیپارٹمنٹ کام کرتے ہیں جس میں آپ لوگ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب سن کے پی کے بلوچستان آزاد کشمیر اور گلگز سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر اس کی کرائٹیریو کی بات کی جائے تو اس میں صرف پورے پاکستان سے ملز سو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں فیمیز اس میں اپلائی نہیں کر سکتی ہیں ٹھیک ہے؟ صرف مرد изدارات پورے پاکستان سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس میں ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کی جو ایج ہے وہ ساڑھے سترہ سے لے کر تئیس سال تک ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ تئیس سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے چوبیس اگرس دوزار اکیس کو اور یہاں پھر کولیفکیشن ریکوارڈا وہ میٹرک ہے اگر آپ کی کولیفکیشن صرف میٹرک ہے تو آپ کی ایج ساڑھے سترے سے لے کر تئیس سال تک ہو لیکن اگر آپ کی کولیفکیشن گریجویشن یا اس سے زیادہ ہے ماسٹر ہے تو آپ کو اس میں ایک سال کی ریلکسیشن دھی جا سکتی ہے مطلب اس میں چوبیس سال تک والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایج اگر آپ کی کولیفکیشن میٹرک سے زیادہ ہے مطلب گریجویشن ہے اگر آپ کی جو کولیفکیشن ہے وہ انٹر ہے تو بھی آپ کی جو ایج ہے وہ سارے سترہ سے لے کر تئیس سال تک ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر اس میں ہائٹ کی بات کی جائے تو اس میں فائی پرنٹ سکس آپ کی ہائٹ ہونے چاہیے اور اکتیس سے لے کر تین تیس انچ تک آپ کی چیسٹ ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ کچھ ریلکسیشن ہے اگر آپ ناظرن اریہا سے بیلونگ کرتے ہیں یا پھر آپ پلوچستان سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کولیفکیشن ایج اور ہائٹ میں ریائت دی جا سکتی ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ سپورٹس میں نے آپ کو باسکٹ بال ہینڈ بال والی بال اور بیس وال آپ کو آتا ہے تو آپ کو یہاں پہ پریفرنس دی جائے گی مطلب آپ ایج سپورٹس میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈاکومنٹس کون سے ریکوائرڈ ہیں یہاں پہ اریجنل ڈاکومنٹس آپ کے اور تمام ڈاکومنٹس کی اٹیسٹڈ کونپیز ٹھیک ہے دو فوٹوز اور اپنا ایڈی کار یہ بے فارم ٹھیک ہے اور دو انویلپ ڈاک لفافے ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کی کونپیز اٹیسٹڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپلائی کیسے کرنے ہے آپ نے اپلائی ایسے کرنے ہے کہ یہاں پہ کوئی سینٹرز منشن ہے اب آپ نے میڈی کو اور سے دیکھنا ہے تو یہاں پہ ریسٹریشن ڈیٹس منشن ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے سوہ پنجاب سوہ پنجاب کے سینٹر ہیں یہاں پہ پانچ سینٹر ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے ملتان، لاہور، کچھنوالا، راولپرنڈی اور سیالکوٹ ٹھیک ہے جس سینٹر کے سامنے جو ازلعہ یہاں پہ لکھوئی ہیں آپ نے اسی سینٹر میں اسی ڈیٹ کو پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے سینٹر ہے ملتان ملتان میں جس سینٹر ہوگی 28 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک ٹھیک ہے جس دن آپ کی مرضی ہو 28 سے 31 تک جس دن آپ کی مرضی ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا اڈریس منشن ہے اور یہاں پہ جو ازلعہ منشن ہے آپ نے اسی سینٹر کو اسی ڈیٹ کو پہنچ جانا ہے اس کے بعد نیکس سینٹر ہے لاہور اس میں 21 دسمبر سے 24 دسمبر تک سینٹر ہوگی آپ نے اس سینٹر میں جو یہاں پہ دسٹرک منشن ہے آپ لوگوں نے اس سینٹر میں جانا ہے سانس سے دس دسمبر کو گجرہ والا سینٹر میں سینٹر ہوگی آپ نے جو یہاں پہ زلعہ منشن ہے اگر آپ یہاں سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ نے گجرہ والا سینٹر پہنچ جانا ہے دس سے تیرہ فیوری کو راول پرنڈی سینٹر میں دوزار اکیس کو ٹھیک ہے راول پرنڈی سینٹر میں سینٹر ہوگی جو زلعہ یہاں پہ منشن ہے آپ نے راول پرنڈی سینٹر پہنچ جانا ہے اس میں زلہ خوشاب مینچن ہے یا آپ لوگوں نے بھی زلہ خوشاب والوں نے بھی راول پنڈی جانا ہے 22 سے 25 سسمبر جو سیالکورٹ میں ہوگی ریسٹریشن تو اس کے سامنے جو زلہ مینچن ہے آپ نے سیالکورٹ جانا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ نیک سوبہ ہے کے پی کے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے 23 سے 25 نومبر کو ڈی آئی خان میں ریسٹریشن ہوگی اس کے سامنے جو زلہ مینچن ہے آپ نے ڈی آئی خان سنٹر جانا ہے 7 سے 10 نومبر کو پشاور سنٹر میں ریسٹریشن ہوگی اس کے سامنے جو زلہ مینچن ہے آپ نے پشاور سنٹر جانا ہے 14 سے 16 نومبر کو ایفٹر بان سنٹر میں جو ہے وہ ریسٹریشن ہوگی اس کے سامنے جو زلہ مینچن ہے آپ نے ایفٹر بان سنٹر جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ سوبہ سندھ ہے 28 سے 30 سنوری کو کراچی سنٹر میں یہاں پہ ریسٹریشن ہوگی اس کے سامنے جو زلہ مینچن ہے آپ نے کراچی جانا ہے 22 سے 24 جنوری کو ہیدرابان سنٹر میں ریسٹرشن ہوگی اس کے سامنے جسلا مینشن ہے آپ نے ہیدرابان جانے 11 سے 14 جنوری کو سکر سنٹر میں جو ہے ریسٹرشن ہوگی تو اس کے سامنے جسلا مینشن ہے آپ نے سکر سنٹر جانے اس کے بعد یہاں پہ صوبہ بلوچستان ہے 21 سے 23 اکتوبر کو کوئیٹر سنٹر میں جو ہے ریسٹرشن ہوگی اس کے سامنے جسلا مینشن ہے آپ نے کوئیٹر سنٹر جانے پندرہ سے سترہ جنوری کو جو ہے وہ سوئی میں اس کی رسیشن ہوگی اس کے سامنے بلوچستان کی تمام ازلاع جو ہیں وہ سوئی میں بھی جا سکتے ہیں پچیس سے یہاں پہ چھبیس جنوری تک جو ہے گواہدن میں رسیشن ہوگی اس میں بلوچستان کی تمام ازلاع اس میں اپنی رسیشن کروا سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ گلگت ہے چھے سے آٹھ اپریل تک گلگت کا جو سینٹر ہے وہاں پہ گلگل کے تمام اضلاع جو ہیں وہ یہاں پہ اپنے ریسلیشن کروا سکتے ہیں اس کے بعد ازاد کی شمیر ہے دس سے تیرہ فیوری تک میر پر سینٹر میں جو ہے اس کے ریسلیشن ہوگی اس کے سامنے جو اسلاح منشن ہے آپ نے میر پر سینٹر میں رپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دس سے تیرہ فیوری کو اب آپ نے کیا ساتھ لے کر چانے آپ نے اپنے اریجنل ڈاکومنٹس جو کاپیز ہیں اٹیسٹڈ وہ اور سور پہ ریسلیشن فیس آپ نے صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک آپ کی ریسلیشن شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جو ڈیٹ منشن ہے آپ نے اس ڈیٹ کو جانا ہے اور یہاں پہ سور پہ ساتھ لے کر چانے ریسلیشن فیس کے لئے اریجنل ڈاکومنٹس ٹھیک ہے اور اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس اور دو فوٹوز اپنے آئیڈی کارٹ یا بے فارم یہ سب کچھ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے دو ڈاک لفا پہ یہ سب کچھ آپ نے ساتھ لے کر چانے اس کی کوئی آلنائن سیشن نہیں ہے کوئی آپ نے اپلیکیشن سینڈ نہیں کرنی ہے آپ نے ڈیریکٹ سینٹر جانے جو ڈیٹ این ٹائم آپ کو دی گئی ہے تو اس طرح سے آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ کو پسان دائی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھنکس ور وارچنگ